بقرائید کی نماز یعنی عدل ازہا کی نماز کیسے ادا کریں گے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے بہت ہی مختصر انداز میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے نیت سمجھ لیجئے نیت کہتی ہے دل میں سوچ لینے کو زبان سے کچھ کہنا بولنا ضروری نہیں ہے دل میں آپ کے ارادہ ہے بس وہی کافی ہے اگر آپ زبان سے بھی بولنا چاہیں تو صرف مختصر نیت بتا رہا ہوں بہت سوٹکوٹ نیت ہے اس سے آسان نیت آپ کو نہیں ملنے والی اگر آپ زبان سے بھی بولنا چاہیں تو اتنا کہہ سکتے ہیں اگر آپ امام ہیں تو صرف اتنا کہہ دیجئے کہ میں بقرائید کی نماز پڑھا رہا ہوں بس ہو گئی نیت آپ کی مکمل ہو گئی اگر آپ امام کے پیچھے ہیں مقتدی ہیں تو آپ صرف اتنا دل میں سوچ لیجئے یا زبان سے کہہ دیجئے کہ میں امام کے پیچھے بقرائید کی نماز ادا کر رہا ہوں بس آپ کی نماز ہو جائے گی یاد رکھئے ایک اور مسئلہ یہاں بتا دیتا ہوں اگر آپ کچھ سوچتے نہیں ہے ویسے ہی آگے شامل ہو جاتے ہیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی کیوں اس لیے کہ آپ آئے کیوں تھے اس لیے آئے تھے تاکہ آپ بقریت کی نماز امام کے پیچھے پڑھ سکیں بس آنے کا مقصد یہی تھا تو یہی نیت اسی نیت کہتے ہیں دل میں سوچنے کو ہی نیت کہتے ہیں یہ تو نیت کی بات تھی اب ذرا سمجھ لیجئے اس کا طریقہ کیا ہے ذرا ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتے جاتا ہوں پہلی رکعت میں تین مرتبہ زائد تکبیر ہے دوسری رکعت میں بھی تین مرتبہ زائد تکبیرات ہیں یعنی ٹوٹل چھ زائد تکبیرات ہیں کیسے طریقہ ہے سمجھ لیجئے نیت کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیں گے اب جیسے ہاتھ باندھیں گے امام کے پیچھے پیچھے امام صاحب بھی ایسے ہی کریں گے آپ بھی ایسے ہی کریں گے ہاتھ باندھنے کے بعد سنہ پڑھیں گے امام بھی سنہ پڑھے گا مقتدی بھی سنہ اب سنہ پڑھنے کے بعد پھر سے زائد تکبیرات شروع کر دیں گے کیسے اب سنہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیں گے یہ پہلی تکبیر تھی پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے یہ دوسری تکبیر تھی زائد تکبیرات میں سے پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے اب ہاتھ باندھنے کے بعد آپ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے ہاں اگر امام ہے تو امام کو کرنا ہے کہ امام صاحب اب ترات شروع کرنے کے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کریں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وغیرہ آخر تک پڑھیں گے پھر اس کے بعد جو ہے کوئی سورہ پڑھیں گے سورہ ملائیں گے اس کے بعد پھر رکو کو جائیں گے اللہ اکبر رکو کو جائیں گے پھر رکو سے اٹھیں گے سمی اللہ لمن حمیدہ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو اب بنا لکل حمد کہیں گے پھر اس کے بعد سجدے کو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک سجدہ کریں گے پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کے ہوتے پہ جائیں گے پھر ایک سجدہ کریں گے اللہ اکبر دوسری سجدے کے بعد سیدھے اٹھ جائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے اب ہاتھ باندھنے کے بعد آپ کو بھی کچھ نہیں کرنا اگر آپ امام کے پیچھے ہیں ہاں امام صاحب اب قرآن کریں گے اب سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورہ اس کے بعد پڑھیں گے اب قرآن کے بعد امام صاحب کے اب زائد تکبیرات پھر شروع ہو جائیں گے کیسے کہ رات جب مکمل کر دیں گے امام صاحب قرآن پڑھ کے ختم کر دیں گے جس طرح پڑھتے ہیں عام طور پر اس کے بعد اب آپ کو بھی کرنا ہے امام کو بھی کرنا ہے تکبیرات ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے کیسے اب دیکھئے اس کے بعد اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے پہلی تکبیر تھی دوسری رکعت کی پھر سے اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے یہ دوسری تکبیر تھی دوسری رکعت کی پھر اس کے بعد اللہ اکبر تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے اب چوتھی مرتبہ پھر سے اللہ اکبر کہیں گے اور رکو کو چلے جائیں گے اب ہاتھ اٹھانا نہیں ہے بغیر ہاتھ اٹھائے آپ کو رکو میں جانا ہے کیونکہ یہ تکبیر ہاتھ اٹھانے کے لئے نہیں ہے بلکہ رکو کو جانے کے لئے ہے اب اس کے بعد رکو مکمل کریں گے رکو میں تذبیحات پڑھیں گے پھر سمی اللہ حلی بن حمدہ کہہ کر اٹھیں گے اب اس کے بعد جائیں گے دو سزدہ کریں گے بیٹھ کر اتحیات وغیرہ دروشری پڑھ کر سلام پھیر دیں گے تو یہ مکمل طریقہ ہو گئے اس کے بعد ایک مسئلہ یہاں سمجھ لیجئے سلام پھیرنے کے بعد آپ کو اگر امام ہیں آپ تو مختصر دعا کر دیں گے اب دعا کرنے کے بعد خدبہ شروع کریں گے دو خدبہ دیں گے خدبہ بھی میں نے مختصر تیار کیا ہے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں خدبہ کے بعد اب آپ کو دعا نہیں کرنی ہے بلکہ دعا آپ نماز کے بعد ہی کریے گا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے یہ طریقہ میں نے بہت مختصر انداز میں آپ کو بتایا ہے ورنہ ڈیٹیلز میں بھی اسی چینل پہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالم ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں